بسم اللہ الرحمن الرحیم ساداتِ قرآن کا سامینِ قرآن کا میں دل کی عطا گرہیوں سے مشکور ہوں کہ آپ سب علماء نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت انایت کیا ہے اور سالانہ بڑی گیاروی شریف اور میرے دادا جان کے عرص میں حضرت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرت خواجہ پیر محمد شفیع عباسی قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے عرص میں تشریف لائے میں اپنی طرف سے بھی اپنے والدِ گرامی حضور مفقرِ ملت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ علامہ پیر عبدالقادر صاحب سجادہ نشین آستان علیہ غوثیہ قادریہ جنڈی شریف آپ کی طرف سے اور آپ کے برادرِ اسگر جناب عبدالعزیز عباسی قادری اور میرے چھوٹے بھائی جناب صاحبزادہ محمد عثمان عباسی قادری اور یہاں پر ہمارے دربارِ علیہ غوثیہ قادریہ جنڈی شریف کے جتنے افراد ہیں وہ تشریف لائے ان سب کی طرف سے آپ تمام عذرات کا شکریہ آدھا کرتا کہ آپ سب نے وقت دیا ہے اور آپ تشریف لائے ہیں اور میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا بلا تحقیق آج کی اس محفل کی جان اور نہائیتی خوبصورت انداز میں اللہ کا قرآن پڑھنے والے کہ انہوں نے اپنی ستائیسویں رات کے خطاب میں یہ بات فرمائی تھی کہ جنت میں جب سارے مسلمان ایمان والے چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باری باری قرآن پڑھائے گا ان آوازوں کو قرآن پڑھائے گا کہ جن کی آواز جیسے حضرت دعود علیہ السلام آپ کی آواز کو سن کر چلتا پانی رک جاتا اور ہوا میں پرندہ اڑتا رک جاتا تو جوچنے کی بات ہے کہ نبی کی آواز ہو اور اڑتا پرندہ رک جائے پرندہ اڑ رہا ہے رک نہیں شکتا لیکن نبی کی آواز کی طاقت دیکھے اور اس نبی کی آواز کی طاقت آپ قرآن اپنا کلام پڑھے تلاوت کرے تو ہوا میں پرندہ رک جائے حضرت دعود علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے ہیں ہوا میں پرندہ رک جاتا ہے پتہ یہ چلا کہ وہ نبی جو سرورِ انبیاء تاجدارِ کائنات جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقتدی ہے اگر وہ تلاوت کرتا ہے پرندہ رک جاتا ہے ارے جب خود امام الانبیاء تلاوت کرتے ہوں گے تو عالم کیا ہوتا ہوگا سرکار تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا تو میں بات اس طرف لمبینی کرنا چاہتا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بات کی تھی کہ پھر دعود علیہ السلام تلاوت کریں گے تو اللہ فرمائے گا ایسی آواز سنی ہے پھر سرکار کی باری آئے گی تاجدار کائنات کی باری آئے گی رب فرمائے گا معبوب اب ان کے سامنے تلاوت کا قرآن پڑھ پھر رب بھی سنائے گا تو میں اس وقت بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اے علامہ آسم اقبال نوری آپ کی آواز پر ہم قربان ہوگے کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں آپ کی آواز نکلتی ہے تو ہمارا دل کرتا ہے آپ پڑھتے جائیں ہم سنتے جائیں آپ پڑھتے جائیں ہم سنتے جائیں آپ کی آواز پر اگر ہم قربان ہیں تو ان ہستیوں کی آواز سنیں گے تو عالم کیا ہو اچھی آنکھوں سبانہ میں سابدہ صاحب کی ایک فرمی کروں کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول تو بڑے مزے کی بات ہے محبت سے کہیں سبانہ کہ سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی سب سے والا ہو والا ہمارا نبی اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیاء ہمارا اور ملک کون میں میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا تو میں تمام ادرات کا شکریہ دا کرتا ہوں بالخصوص میرے کافی سارے دوست یہاں تشریف لائے ہیں میں سب کے اگر نام لوں تو بڑا وقت لگ جائے گا میری نظر میں جو دوست احباب آرہے ملک خرم صاحب بھی تشریف لائے ان کے ساتھ جو ساتھی احباب تشریف لائے میں سب کا شکر گزار ہوں اور بلا تاخیر دعوت کتاب دیتا ہوں